موسیقی ممبئی مہارکر پالیگا کے سابق ایڈوکیشن آفیسر آلی جناب محمود خان صاحب نے فرمائی اور اس کتاب کا اجرہ ممبئی کی علمی تعلیمی شخصیت محترم ڈاکٹر مفتی نام اللہ خان علی کے دست مبارک سے عمل میں آیا اس موقع پر جگر علمی شخصیات میں جامعہ حمدر دیلی سے تشریف لائے مولانا مفتی سلمان زفر قاسمی مولانا نوشاد عمد قاسمی ادارہ میناجر سننہ کے سرپرست اور مولانا ہدایت علی صاحب نے شرکت فرمائی اور محصوب کی کتاب پر ادارہ خیال فرمایا ناظرین آپ کو بتا دے کہ اس اہم تقریب میں الہرہ انگلی شاہ سکول ملار پتھان واری کے طلبہ و طلبات کو جنہوں نے تعلیم میں نمائع کارکردی کی ہے انہیں مہمان کرام کے دست مبارک سے تقسیم آسنات سے نوازا گیا اس موقع پر والدین کی بھاری تعداد موجود تھی جن میں خواتین کی اکثرت موجود رہی جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کو لے کر پروگرام کے اختتام تک شرک رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مفتی انام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ یہاں حاضری ہوئی اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں چونکہ مفتی صاحب کو میں شروع سے جانتا ہوں جب سے بمبئی میں رہتے ہیں الحمدللہ ان کی جد و جہدہ محنتیں رنگ لائیے اور یہاں تک پہنچے الحمدللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور فرمائیں اور راستہ آسان فرمائیں دوسری بات یہ ہے کہ میں مبارک بات دیتا ہوں مولانا حکیم ساجد الواجدی صاحب کو کہ انہوں نے جو ایک کتاب چاہ یہ تو کتاب جو دیکھنے میں چھوٹی سی کتاب ہے لیکن جو خاص طور سے سٹوڈینٹ آت طلبہ کے لیے یہ بہت ہی مفید چیز ہے اگر اس کا ابو تعالیٰ اپنے بچوں کے اندر ڈالیں گے اپنے گھڑوں کے اندر یہ کتاب لے جائیں جہاں سے بھی یہ کتاب ملے گی مفتی صاحب فرام کرائیں گے انشاءاللہ تو یہ اپنے گھڑوں کے لیے خاص طور سے طلبہ کے لیے بچوں کے لیے جو ہے بہت ہی چھوٹے چھوٹے واقعات لکھے گئے ہیں تاکہ جو ہے بچوں کے اندر شعور پیدا ہو اور جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے اندر ڈالنے کی کوچش کریں اور آمنہ سے سامنا میڈیا کے انچارج جناب راشد عظیم صاحب جہاں تشریف لائے اور اسی طریقے سے محمود خان صاحب جو ہے تعلیم میدان کے اندر جو بہت ہی ماہر ہیں اور ہر اسکول میں ہر جگہ پہ شامل لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہمارے بزرگ حضرت مورانہ مفتی سلیمان صاحب جو جامعہ ہم درد سے تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے بڑی جیتے و جہت کر کے یہاں آپ نے ملت کے لیے وقت دیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ جو ہے اسی طریقے سے تابناک بنائے اور ملت کے لیے مفید بنائے آپ کے سرکرمی کو اور آپ کے جو ہے اس پروڈیٹ کو تاکہ جو ہے ملت کے کام آئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور تمام ملت مسلمہ کو جو ہے صحیح طریقے پیزر جو ہے چلنے کی ارہنوائی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بے انتہا خوشی اور مسررت کا مقام ہے کہ میں آج اس مبارک موقع پر یہاں حاضر ہوا اور یہ میرے لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ محترم نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اس کتاب کا رجبہ جرہ کر سکوں میرا مقصد کتاب کی شہرت نہیں میرا مقصد اپنی ذات کی شہرت نہیں بلکہ ایک مدرسے کے اندر ایک طالب کتاب رکھنے والی تپائی پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور کچھ اٹھا رہا تھا اچانک میری نظر پڑھی اور میں نے تہہ کر لیا کہ عدب پر کتاب لکھوں گا چنانچہ آج آپ کے سامنے 86 صفے کی کتاب منظر عام پر ہے الحمدللہ اب تک ہندوستان کے علاوہ افریقہ لندن کے نڑا پہنچ چکی ہے اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے بلکہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ ڈابیر گجرات کے اندر شیخ والدیس تھے اور ڈابیر ایک قدیم مدرسہ ہے وہاں میرے والد صاحب نے تیس سال بخاری کی خدمت انجاب دی ہے اسی وجہ سے مجھے ان لمحوں کے اندر آنے کا اتفاق ہوا راشد عظیم صاحب میرے معموزات بھائی ہیں جو آمنہ سامنا نیوز نیٹورک چلاتے ہیں الحمدللہ ان کی خواہش تھی کہ میں آج کمبئی میں بھی اس رسم اجرام شرکت کروں میری پیاری بہنوں اللہ رب جلیل نے آپ کے بچوں کو اس اسکول کے اندر بھیج کر آپ پر بڑا احسان کیا ہے ورنہ بچے بڑے ہو کر کے نمالوم کن مراحل سے گزرتے ہیں اور کہاں کہاں اپنی زندگی کے اوقات صرف کرتے ہیں آپ جو صبح کو اٹھتی ہیں اور ان بچوں کے لئے کھانا تیار کرتی ہیں یا آپ ان بچوں کے لئے کپڑے دھوتی ہیں اور ان کو پہناتی ہیں اسکول لاتی ہیں لے جاتی ہیں ان تمام مرحلوں میں جو عمل ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عطا فرماتے ہیں اور آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا اور بن رہا ہے اس لئے آپ اس پر خوشدلی کے ساتھ عمل کیجئے اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو بہترین علم عطا فرمائے اور ان ماں کو جن بچوں کو لے کر آتی ہیں اور لے جاتی ہیں ان کے لئے سواب میں بہترین عجر عطا فرمائے بہت بہت شکریہ حضرت مولانا حکیم ساجد الواجدی صاحب جو دیلی سے تشریف لائے ہیں آپ کی کتاب کا رسم عجرہ یہ ہمارے لئے سعادت ہے کہ آپ کی ہم لوگوں کی اسکول میں مولانا کی اس اہم ترین کتاب طلبہ عزیز کے لئے ہدایت کے راستے یعنی سٹوڈینٹس کے لئے کتاب لکھی گئی ہے بچوں کے لئے لکھی گئی ہے یہاں پر اس کا رسم عجرہ ہوا ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پر مولانا تشریف لائے سلیمان صاحب جو آپ دیلی سے تشریف لائے ہیں اور جامعہ ہمدرد سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے موقع ادارے علی گرڈ مسلم انیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ جامعہ ہمدرد یہ عظیم ترین ادارے ہیں جو مسلمانوں کے ذریعے قائم ہوئے اور مسلمان مسلم مینجمنٹ کے تحت چلتے ہیں آپ حضرت مفتی سلیمان صاحب جامعہ ہمدرد سے تعلق رکھتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ آپ اپنے ذریعی خیالات کا اضحاد فرمائیں چیئی بہترین ملیہ بہترین 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 ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد نبضه ورسوله اما بعد اللہ تعالیٰ في القرآن المجید بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علاق على النبی الكریم صلی اللہ وآلہ وسلم خیرکن من تعلم القرآن وعلمہ اما بعد محترم حضرات جناب صدر محترم جناب خان صاحب اور ہمارے کرم فرما حضرت بولانا مفتی نام اللہ خان صاحب جو انتدارے کے روح روح ہیں اور ہمارے دائریکٹر آمنہ سامنے جناب راشد عظیم صاحب اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے بچوں آپ کے بیچ میں میں حاضر ہو کر اپنا ایک فرد عطا کر رہا ہوں میں سب سے پہلے مبارک بات دوں گا اپنے مفتی نام اللہ خان صاحب کو کہ ایسے جگہ پر ایسے سخت ترین حالات میں ایک دینی اور تعلیمی اور انگلیش میڈیم سکول جس میں دینی اور دنیایوی جو ہم لوگوں نے تقسیم کرتی جبکہ ایسے نہیں ہیں میں نے جو قرآن پاک کی جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس میں سب یہ وہ آیت سورت اقراض سب سے پہلی آیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غارِ حرام ہے جس کا یہ اسکول الحرام کے نام سے ہی ہے جہاں حفظ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا تو آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت میں میں مختصر طور پر کر رہا ہوں یہ اقراض آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازابتہ کوئی سی ادارے سے تعلیم یافتا رہی تھا اللہ علیہوں کے ایٹ میں دنی حاصل کیا تھا وہ اللہ سے برعراست علم کا خزانہ آپ کے پاس تھا تو حدیث شریف میں فرمایا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معانہ بھی قاری کہ بھائی میں تو اس میں نہیں ہوں امی کا لہذا آپ نے سنا ہوگا امی کے معانے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو برعراست علم تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا خزانہ تھے تو انہیں جبلائی جو ایک پرشتہ اللہ کی طرف سے دمائن لبن کرائے تھے انہیں فرمایا کہ تیر مرتبہ کو فرمایا اقراض اس میں ربک اللہ جی خرم پڑھئے اس ربک کے نام سے جسے اللہ آپ کو پیدا کی تو میرے حزید یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے سب سے پہلے مخاطب کیا وہ کچھ اور بھی الفاظ استعمال کر سکتے تھے اللہ حاکمی نے لیکن انہوں نے اپنے بندے کے لئے جو اتخاب فرمایا وہ لفظی اقراض پڑھو اب میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ بہت کافی وقت سے بیٹھی ہوئی ہیں آپ کا کافی وقت یہاں لگ چکتا میں سب سے پہلے تو بارک بات دوں گا مفتین نام اللہ خاص آپ کو اور آپ سبی بہنوں بھائیوں کو کہ آپ نے ایسے ماحول میں دینی تعلیم کی یہ شما روشن رکھی اور انگلیش میٹے میں سکول مجھے صاحب نے بتایا کہ ہائیس بار دسویں کے راستہ یہ چل رہا ہے اور آپ اس میں بسند و شوق خریق ہیں آج کی یہ میٹنگ پیرنس میٹنگ ہے یہ اس میں ٹیچرز بھی ہیں اس میں ہماری بہنیں ہیں جن کے بچے یہاں پڑتے ہیں جن کو آج یہاں پر آج کی میٹنگ میں کچھ انامات بھی دیا جائیں گے تو آپ ساری بہنیں اس بات کے قابل ستائش ہیں کہ آپ نے آج کا وقت دیا اور اپنے بچے کو یہاں پر تعلیم کے لئے بھیجتی ہیں صبح سے اٹھ کر شام تک آپ محنت کرتی ہیں اور سب سے پہلے اٹھ کر اپنے بچے کو یہاں تعلیم کے لئے بھیجتی ہیں یہ بہت بڑا انشاءاللہ اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ قدر پڑے گا اور ایک بات مجھے بس کہا کے بات ختم کرنی ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارے اس میں خاص طوز ہیں ہمارے علماء کا طبقہ بھی شامل ہے ہم نے کہہ دیا کہ دیری تعلیم اور دنیاوی تعلیم تعلیم ایسا نہیں ہے علم علم ہے جہاں پر فرمایا کہ اللہ نے جہاں پر بھی علم کا لفظہ حدیث میں محابت کسی کی تفریق نہیں کی گئی یہ دنیاوی علم ہے یہ دنیاوی علم ہے یہ ہم لوگوں نے خود پیلا کر لیا ہے تو مقصد یہ ہے اپنے ادارے کو ترقی رہیں گے اور ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر اور جو جہاں کی ٹیچرز کام کر رہی ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہے اور جو ہمارے ساتھ دیدہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور جو بچے اور ماباب اس ادارے کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کی محنت و قمول فرمائے اور آخرت دعوان ربیل آدمی سے محترم جناب محمود خان صاحب صاحبی کے جوکیشن انسپیکٹر سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں محترم انامالک صاحب اناماللہ صاحب جو اس علی راہ اسکول کے روح رواہ صدر ہیں ہمارے آئے وید مہمانان میں جناب مولانا مفتی سلیمان صاحب جو دہلی سے تشریف فرما ہے مولانا ساجد حکیم صاحب جن کی کتاب کا آج اجرا ہوا ہے جناب مولانا نوشا صاحب جو مقامی ہے لیکن اس پرگرام میں مولانا صاحب کی دعوت پر لبے کہتے تشریف فرما ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پرگرام کو ہمارے میڈیا میں میڈیا میں کا تشریر کرنے اور ہمارے اس پرگرام کو سپورٹ کرنے کے لئے ہمارا راشد عظیم صاحب جو مہاراشت ملی کانسل کے صدر ہے اور تمام سوشل کام میں آگے بڑھ کر بڑھ شڑ کر حصہ لیتے ہیں میں تمام مہمانوں کا آئے وید اور ساتھ ہی یہاں اسکول کے آساتھ ازائے کرام پیارے بچوں اور آئے وید والدین میں سب کو سلام کرتا ہوں ساتھ میں میں اس بات کا جناب انہام اللہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کا جو یہ اسکول ایک چھوٹی تی بستی میں ایک گریب بستی میں ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں پر تعلیم کا فقدان جہاں پر تعلیم کی اہمیت سے لوگ کم وقفیت رکھتے ہیں اور ایسی اسکول کے اندر ایسے علاقے کے اندر آپ ایک انگلیش اسکول چلا رہے ہیں اور وہ ایسا اسکول جہاں کے والدین اتنے زیادہ سرگرم ہیں میں نے میں یہاں پر اس علاقے میں تقریباً تین سال تک اسکولوں کے بی ایم سی اسکولوں کے انسپیکٹر رہا ہوں میں نے دیکھا ہوں کہ ہمارے والدین کتنے بہت زیادہ بلانے کے باوجود بھی نہیں آتے ہیں لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ لوگ اس بات کے مستحق ہے کہ آپ اتنے فکر مند ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لئے اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر شریک ہوئے ہیں میں دوبارہ مختصر بات کرتے ہوئے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر گیارہ بجے سے پروگرام شروع ہوا ہے اور کافی دیر ہو چکی ہے اس پروگرام کو پھر بھی بچے بیٹے ہیں والدین بیٹے ہیں میں دوبارہ انہام اللہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور آئے ہوئے مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب کا ہجرہ یہاں پر اسکول میں کیا اور دوبارہ میں پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے جناب انہام اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائے جو بچوں نے دیکھئے مجھے صرف یہ بات کرنا ہے آپ لوگوں سے سرپرستوں سے سرپرست بہت زیادہ آپ لوگ فال ہو بہت زیادہ فکر مند ہو بہت زیادہ اچھے ہو اس لیے کہ تعداد بتا رہی ہے کہ آپ کے بچوں کے تعلق سے آپ کتنے زیادہ اسکول سے دلچسپی رکھتے ہو اسکول سے متاثر ہوئے تو آپ اسی طرح سے ساتھ دیا کیجئے اس میں آپ کا بہت بچوں کی حوصلہ حفظائی ہوتی ہے بچوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ماباپ ہمارے لئے اسکول میں آئے تیچرز سے ملتے ہیں آپ لوگ تیچرز کو پتا چلتا ہے آپ لوگوں کے بچوں کے تعلق سے بچے بچے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ان سم کاموں میں جب جب بلائے ہمارے انہم اللہ صاحب آپ لوگ آئے ساتھ دے تیچرز کی حوصلہ حفظائی کرے ان بچوں کی حوصلہ حفظائی کرے شکریہ جزا کرلہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ محمود خان صاحب صاحبیت ایجوکیشن انسپیکٹر ابھی آپ کے سامنے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کے تعلق سے بفتگو ہو رہی تھی آج کے ماحول میں تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے اور بینہ تربیت کے محض تعلیم محض کسی سبجیکٹ میں مہارت حاصل کر لینے سے کوئی خاص حاصل نہیں ہونے والا اس کا ریزرٹ عمومن کیا ہوتا ہے کہ بہت بچے ماباپ بہت اچھی تعلیم دے دیتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں ہوتی تو ایسے ماباپ ان کے پیرنس کو ایسے بچے اپنے پیرنس کو جب ان کا کیریت سمر جاتا ہے اپنے ماباپ کو آشرم میں بھیج دیتے ہیں میں ہی این کر رہا تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے بینہ تربیت کے تعلیم بہت ہی نقصان دے ہیں خاص طور سے پیرنس کے لیے معاشرے کے لیے سماج کے لیے وہ تعلیم نقصان دے ہیں اگر تعلیم تربیت کے ساتھ ہو بچے کا بچے کو صحیح تربیت ملے اس کو سچائی کی تعلیم ملے تربیت ملے اس کو اچھے اخلاق کی تربیت ملے ماباب کے ساتھ کس طرح تسلوب کرنا چاہیے بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اس کی بھی تعلیم اس کے ساتھ ایسی تربیت بھی بچے کے لیے بہت بروری محض تعلیم یعنی محض کسی سبجٹ میں مہارت حاصل کر لینا بچے کے لیے کافی نہیں ہے بچے کی تربیت بھی تعلیم کے ساتھ ضروری ہے اور تربیت اگر ہوگی صحیح طور پر بچے کی رہنمائی صحیح ہوگی تو وہ بچہ ہمارے لیے ماباب کے لیے آنکھوں کی تھندک بنے گا اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ اس کو آئے گا معاشرے کے لیے سماج کے لیے رحمت بنے گا لیکن اگر اس کی تعلیم مہد تعلیم ہو تربیت کا کوئی معقول انتظام نہ ہو اس کی تربیت معقول طور پر نہ ہو کہے تو غیرے وہ تعلیم مہد تعلیم ہوگی اس کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا بالخصوص معاشرے کو بالخصوص ماباب کو خاندان کو ملک کو کنٹری کو سب کو اس کی تعلیم سب کے لیے مفید بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی صحیح طور پر تربیت کی جائے اس کی ذہن سازی کی جائے اس کا ذہن بنائے جائے وہ اقلاتی قدروں کا حامل بنے وہ بڑے چھوٹے کا عدب احترام عزت توقیل کے جذبے سے وہ معمور ہو بچے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے کی تعلیم کے ساتھ صحیح تربیت کا انتظام ہو جیسا کہ بارہا میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اپنا الہرہ اسکول کا مشن تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ہے کہ بچے کی صحیح تربیت ہو بچہ اپنے اپنے لیے خود اپنی ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے اپنے محلے اور سماج کے لیے مفید بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اَلْخَلْقُ قُلْ هُمْ عَيَعَلُ اللَّهُ فَاَحَبْتُهُمْ عَلْنِ فَاَحُمْ لِي عَيَعَلِ یہ پوری کی پوری مقلوب اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے اور سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ وہی شخص ہے جو اللہ کی فیملی کے لیے اللہ کی مقلوب کے لیے مفید بنے فائدہ مند بنے اللہ فاکر نے اس کو اپنا محبوب قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا محبوب قرار دیا اللہ کا محبوب قرار دیا جو دوسروں کے لیے مفید بنے خود اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچیں اور ظاہر ہے جب اپنے آپ کو خود وہ ڈیولپ کرے گا خود اپنے آپ کو اسٹابلش کرے گا خود ٹیپیبل بنے گا تعلیم کے اعتبار سے اور اس کی ذہن سازی اگر ہوگی تب ہی وہ دوسروں کے لیے مفید بن سکتا ہے بچے کو بھی کوئی کمپلین ہو بچے کے تعلق سے کوئی بھی بات کرنی ہو تو پلیز آپ تشریف لائیں بچے کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے اس کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے ہم تفصیل سے بات کریں گے اس کے بارے میں غور کریں گے کہ بچے کو کیسے آگے بڑھانا ہے ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج اس پروگرام میں اتنی اہم شخصیات جو بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرتی ہیں ہماری مختصر سی دعوت پر تشریف لائے اور آپ کے سامنے ہیں ہم مولانا نوشاد احمد صاحب جو مالونی میں تشریف رکھتے ہیں مدرسے کی ذمہ دار ہیں میں ان کا بھی بہت بہت شکریادہ کرتا ہوں کہ وہ آج تشریف لائے اور ان کے ساتھی جو دوسرے مولانا ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے اور خاص طور سے حافظ ہدایت اللہ صاحب ہم ان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں اور خاص طور سے آمنہ سامنہ میڈیا نیٹورک کے روحے روان اور آل انڈیا ملی کونسل کے پریسیڈنٹ صدر صدر ہمارے معزز بھائی راشید عظیم صاحب جو ہر موقع پر تشریف لائے ہیں جب بھی پروگرام ہوا اسکول کا تو آپ نے کوریج دی اور شاہین میڈم کا جو بہت ایکٹیو ساتھی ہیں جناب راشید عظیم صاحب کے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے کیمرے کے ساتھ آج کے اس چھوٹے سے پروگرام کو کوریج دینے کے لیے تشریف لائیں ہم تمام اپنے بہمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ آج تشریف لائے اور اپنے بچوں کے تعلق سے کچھ غور کریں فکر کریں کہ اپنے بچوں کو کیسے آپ کو ٹرین کرنا ہے کیسے تربیت دینا ہے ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے کہ بچے اخلاقیات میں تعلیم و تربیت میں ڈیولپ کریں ترقی کریں برحال میں بہت بہت شکر گزار ہوں آج کے اپنے مہمانوں کا اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ کافی وقت سے آج کی اس میٹنگ میں تشریف فرما ہے میں موسیقی موسیقی